اسلام علیکم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک سپورٹ پروموشن سٹریٹیجی کے بارے میں لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے بہت زیادہ لیکچر ریکارڈ کیے ہیں اور اپنی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر اپلوڈ کر چکے ہیں آپ وہ لیکچر ضرور دیکھیں آج کل ہم مارکٹنگ کے بارے میں لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنا پہلا لیکچر جو ایگزیبیشن کے بارے میں تھا وہ براڈکاسٹ کر چکے ہیں آپ وہ بھی ضرور دیکھیں ہماری آج کی لیکچر دو اور اہم مارکٹنگ ٹول کے بارے میں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈسپلی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ای کامرس تو آئیے ان دونوں پولز کو مختصرا سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسپلی کو سمجھتے ہیں ڈسپلی سے مراد ایک ایسی مارکٹنگ ٹول ہے جس کے تحت ہم اپنے پرادک مختلف طرح کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں ڈسپلی کرتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹل سٹور میگا ڈپارٹمنٹل سٹور بھی ہو سکتے ہیں درمیانی درجے کے سٹور بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے سٹور بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہم ایسی سٹور میں ڈسپلی کرتے ہیں اپنے پرادک جہاں پہ ہمارے پوٹینشل کسٹومر آتے ہو اور پھر ان پرودک کے ساتھ ہم ایک معلوماتی کتابچہ بھی فرام کرتے ہیں یعنی انفرمیشن لیپلیٹ اور پھر اس معلوماتی کتابچے میں اس پرودک کے بارے میں مکمل انفرمیشن دی جاتی ہے یعنی اس پرودک کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے اس کا میتڈ آف یوز کیا ہے اور وہ کس طرح ہم پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن پھر اس معلوماتی کتابچے میں دی گئی ہوتی ہے اس کیلئے طریقہ کار بہت آسان ہے آپ ان میگا ڈیپرٹمنٹل سٹور یا درمیانی درجہ کی جو سٹور ہے یا چوٹے سٹور سے تو ان کے انٹرپینور کے ساتھ آپ رابطہ کریں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور پھر ان کو پروپٹ میں سے اس پروڈکٹ سے جو پروپٹ آتا ہے تو اس میں سے کچھ شیئر ان کو آفر کریں عام طور پر آج کل ہم 30% پروپٹ جو ہے وہ ان کو آفر کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کے پروڈکٹس وہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گے اور آپ کی پروڈکٹ کے لیے جو ہے ڈیمانڈ جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ٹول ہے اس قوم کہتے ہیں ای کامرس ای کامرس ایک ایسی مارکٹنگ ٹول ہے جس کہتے ہیں ہم اپنے پروڈکٹ کے لیے کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں یا کوئی موبائل ایپ بناتے ہیں اور پھر اپنے پروڈکٹ کو اس ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کو ڈسپلی کرتے ہیں اور پھر اس پروڈکٹ کے بارے میں اس ویب سائٹ میں یا موبائل ایپ میں ہم مکمل انفرمیشن دیتے ہیں یعنی اس پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کے ڈائمنشن کیا ہے اس پروڈکٹ کی لینٹ کیا ہے ویٹ کیا ہے ہائٹ کیا ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ کیا ہے وہ کس میٹیریل سے تیار ہوا ہے اس پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے نیز اگر کسی پروڈکٹ کی تیاری میں انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن انوان ہوتا ہو دومیسٹک یا انٹرنیشنل دونوں تو اس کی بارے میں بھی آپ انفارمیشن لے دیں یہ بات یاد رکھے کہ جتنے بھی فورم کسٹومر ہے وہ مختلف پروڈکٹ کی بارے میں جو دومیسٹک اور انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے اس کو بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں فور اگزامپل ایک سرٹیفیکیٹ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کی تیاری میں جو انوارمنٹل سٹینڈرڈ ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے اور مطلب یہ کہ اس میں کوئی ایسے طریقہ ایڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے جو ماحول کیلئے نقصان داؤ تو فورم جو کسٹومر ہے وہ ان سرٹیفیکیشن کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں اس لیے آپ ان سرٹیفیکیشن کے بارے میں بھی انفرمیشن پروائیڈ کریں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ یا موبائل ایپ میں اگر کوئی آن لائن پرچیس کرنا چاہے تو وہ اس ویب سائٹ یا موبائل ایپ کے ذریعے اس کو لیے طریقہ کار کو آپ آسان بنائے کہ وہ آسانی سے اپنا آور پلیس کر سکیں اس کے علاوہ آپ جو کسٹومر ہے ان کو ملٹیپل میتڈ آف پیمنٹ بھی پروائیڈ کریں یہ پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو کریڈٹ کارڈ آڈے بڑھ کارڈ اور یہ ڈیفرٹ پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے لائک پیمنٹ آن ڈیلیوری تو آپ یہ تمام طریقہ کار ایڈاٹ کریں مطلب کنزیومر کے لیے آسانیہ پیدا کریں تاکہ وہ آسانی سے اس چیز کو خرید سکیں اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ ورڈ وائیڈ اپنے پروڈکٹ کی پھر ڈیلیوری کرنا چاہتے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف جو کوریئر کمپنیز ہیں جیسا کہ لیفارڈ، فیڈ ایکس، ٹی سی ایس وغیرہ تو ان کے ساتھ آپ ایک معیوب بھی سین کریں تاکہ آپ سپیڈلی پھر وہ پروڈکٹ کنزیومر کو ڈیلیور کر سکیں تو امید ہے آپ ان دونوں ٹھول کو سمجھ گئے ہوں گے تینک یو ویری مچ